بہت بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نعمتیں ہی نعمتیں اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَإِن تَعُدُّ نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو اتنی اللہ کی نعمتیں اتنی اللہ کی نعمتیں تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پاؤں صبح شام ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہر نعمت بہت بڑی ہے ہر نعمت بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت دل دڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت نیند آگئی کتنی بڑی نعمت پیدار ہو گئے کتنی بڑی نعمت کھانا کھا لیا پانی پی لیا یہ اللہ کی نعمت ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے ہر نعمت بہت بڑی ہے ہر نعمت ایک کمر کا جوڑ ہل جائے تو لگ پتا جائے ایک دن پانی نہ ملے تو لگ پتا جائے دو دن نیند نہ آئے تو لگ پتا جائے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہر نعمت بہت بڑی ہے کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے اسلام کی نعمت ہمیں مسلمان بنایا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا یہ سب سے بڑی نعمت اگر ایک آدمی کو ساری نعمتیں ملی ایمان نہ ملا اسلام نہ ملا آخرت بھی جہنم دنیا بھی جہنم ایک بزرگ تھے ہندوستان میں کسی ہندو کو دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی گائے پیشاب کر رہی وہ باغا باغا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا یا اللہ والے وہی سجدے میں گر گئے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے مسلمان بنایا اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا اسلام سب سے بڑی نعمت ایمان سب سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ہے کہ ہم کونے ہم مسلمان ہیں ہم کونے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے وزیراعظم ہونا صدر ہونا اور جناب کیا نام ہے بڑے افسر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں مسلمان ہونا بڑی بات ہے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں خوشی ہو ہمیں خوشی ہو ہم سعادت محسوس کر رہے ہو ہم سعادت محسوس کر رہے ہو ہمیں اس پر کیا ہو فخر ہو فخر ہو ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان مسلمان نام کا نہ ہو کام کا مسلمان آج مسلمان بہت ہے لیکن نام کے ہیں کام کے نہیں آج مسلمان ہیں لیکن کچھے ہیں پکے نہیں مسلمان پک کا مسلمان بنے نام کا مسلمان کام کا مسلمان بنے یہ دنیا خوبصورت بنے گی آخرت خوبصورت بنے گی سارے مسلحل ہوں گے سارے مسلحل ہوں گے گھرے لو کاروباری مسئلہ حل ہوں گے زندگی آسان ہو جائے گی بہت خوبصورت ہو جائے گی کیا بننے سے مالدار بننے سے نہیں وزیر بننے سے نہیں صدر بننے سے نہیں افسر بننے سے نہیں کیا بننے سے مسلمان بننے سے مسلمان بننے سے مسئلہ حل ہوں گے کونسا مسلمان کہ پکا مسلمان کیسا مسلمان کہ کام کا مسلمان صرف نام کا نہیں ایک آدمی زبان سے کہے کہ میں پائلٹ ہوں زبان سے کہے میں پائلٹ ہوں اور چنگچی چلا رہا ہو چنگچی چلا رہا ہو پائلٹ صاحب چنگچی چلائیں یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے ایک آدمی کہہ میں ڈاکٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور جناب سبزی بیچ رہا ہو ٹماٹر بیچ رہا ہو قدو بیچ رہا ہو ڈاکٹر صاحب سبزی بیچے یہ کوئی جوڑ نہیں مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے بروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے جس کو امید اللہ کی ذات سے ہوتی ہے مسلمان کون جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس کا دل اللہ کی عظمت محبت سے بھراوا ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو نماز بڑھتا ہے مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور نماز بڑی نہیں یہ کچھا مسلمان ہی یہ پکا مسلمان نہیں میں مسلمان ہوں اور روزہ رکھا نہیں یہ نام کا مسلمان یہ کام کا مسلمان نہیں ہم مسلمان ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کے نماز ہے نماز ہے نماز ہے ہمارے مسلموں کا ہلکس میں نماز میں ہے نماز بڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑے گا پھر زور پڑے گا اللہ فجر سے لے کر زور تک کہ گناہ ماف کر دے گا اثر پڑے گا اثر تک کہ ماف مغری پڑے گا مغری تک کہ ماف عشاء پڑے گا عشاء تک کہ ماف مسلمان نماز پڑھتا ہے مسلمان روزہ رکھتا ہے یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے یہ نہیں کہ جی دن لمبا ہے یہ نہیں کہ جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے چاہے گرمی ہو چاہے دن لمبے ہو چاہے تھکاوٹ ہو چاہے کام ہو نہیں مسلمان جو پکا مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم روزہ رکھیں گے یہ ہے مسلمان مال دیا زکاة دے گا مسلمان کون ہے جو زکاة دے گا ایک جس مال کی زکاة نہیں دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال گنجہ سام بنا کر اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا اور وہ ساپ اس کو ڈسے گا اور کیا کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں مسلمان زکاة دیتا ہے خوشی خوشی دیتا ہے کہ میرے پر ورز ہے زکاة دے نہیں ہے مسلمان کون ہے جو مال دیا تو حج پہ جاتا ہے آپ میں ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے ہم مسلمان ہیں مسلمان کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے آج مسلمان اللہ کو تو مان رہے اللہ کی نہیں مان رہے قرآن کو مانتا ہے قرآن کی نہیں مانتا ہے اسلام کو مانتا ہے اسلام کی نہیں مانتا ہے یہ احساس پیدا کرے اوہ بھائی ہم مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو اب وزیر بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو افسر بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو دکاندار دکاندار بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو مسلمان کون ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے ایک صحابی نے از گیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہ کچھا مسلمان پکا نہیں نام کا مسلمان کام کا نہیں یہ احساس پیدا کریں اوہ بھائی ہم مسلمان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا حسد نہیں ہوتا بغض نہیں ہوتا کینہ نہیں ہوتا مسلمان کا دل سب سے صاف ہوتا ہے کھوٹ نہیں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شست داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے سب کی نظریں اٹھی ایک صحابی داخل ہوئے دوسرے دن فرمایا ابھی جو شست داخل ہونے والا ہے جنتی ہے سب کی نظریں اٹھی پھر وہی صحابی داخل ہوئے تیسے دن فرمایا ابھی جو شست داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے پھر سب کی نظریں اٹھی وہی صحابی داخل ہوئے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی ایک صحابی ان کے گھر گئے میں رات آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں میرے گھر مسئلہ ہے ایک دن رہے دو دن رہے تین دن رہے دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی کوئی خاص عمل نہیں دیکھا بس ایک بات دیکھی رات کو جب سوتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے کہیں کروڑ بدلتے ہوئے تو اللہ کا نام لیتے ہیں باقی رات کو سو گئے فجر میں اٹھ گئے بھائی جنتی ہونے کی بشارت کیسے مل گئی تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں وہ کیا ہے میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں گھوٹ نہیں رکھتا میں حسد نہیں کرتا میں حسد نہیں کرتا کسی کو میں ہاں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے مشکل کام دل صاف رکھو تو مسلمان کون ہوتا ہے جس کے دل میں بغض نہیں کینہ نہیں کھوٹ نہیں تکبر نہیں میں یہ جب ایمان افسر ایمان والا ہوگا کتنے بڑا افسر بن جائے اس میں توازو آئے گی اس میں عاجزی آئے گی اس میں نرمی آئے گی اکڑ نہیں آئے گی اگر اکڑ آ رہی ہے کچھا اسلام نام کا مسلمان جو پکا مسلمان ہوگا اس میں توازو عاجزی کتنے بڑا عهدہ ملے کتنے زیادہ اختیارات مل جائے کتنے لوگ اس کی وہاں کرے لیکن وہ کیا ہیں کیا سمجھے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا اختیارات ہیں تو اللہ نے دیا عقل بہت ذہین ہے آپ تو اللہ نے دی آپ کا کیا کمال جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے اتنی وہ شاخ جھکتی ہے جھکتی ہے جھکتی ہے اور جتنا شاخ پھل سے خالی اتنا سر اٹھاتی ہے جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس میں توازو آئے گی عاجزی آئے گی نرمی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا تکبر کسے کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا حق بات کو ٹھکرا دینا اور کسی کو اپنے سے حطیر سمجھنا کسی کو اپنے سے حطیر سمجھنا جب ایمان مضبوط ہوگا جب پکا مسلمان بنے گا توازو عاجزی نرمی آئے گی نرمی آئے گی ماف کرنا آئے گا ماف کرنا آئے گا ایمان والا غصے کو پی جاتا ہے غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنی نفس پہ قابو پا لے جو غصے کے وقت میں اپنی نفس پہ قابو پا لے یہ ہے پہلوان سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ زندگییں خوبصورت بن جائیں گھرلو مسئلے کاروباری مسئلے ملک کے مسئلے عوام کے مسئلے حکمرانوں کے مسئلے حل ہو جائیں کب جب یہ کچھے نہیں پکے مسلمان بن جائیں نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں یہ احساس ہم سب میں پیدا ہم مسلمان ہیں مسلمان کون جو اللہ کو راضی کرتے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو ہے پھر نماز ہے یہ نہیں کہ نماز ہے پڑھ لو جب ٹائم ملے تو وضو کر لو پہلے نماز ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے یہ نہیں کہ بھی پہلے کام ہے پھر نماز ہے کاموں سے ایک جملہ بولنے لگاؤں سمجھ میں آئے اس کو سمجھائیں کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر کام ہے کسی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وضو کر کے نماز ہے نماز کے بعد وضو نہیں ہے کاموں سے فارغ ہو کر نماز کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر کام ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے آزان پہ صحابے کرام کے بارے میں آتا ہے آزان پہ دکانیں بند آزان پہ کاروبار بند آزان پہ لین دین بند جتنا پکا مسلمان ہوگا جذبہ آئے گا آزان ہوگئی دکان بند دفتر بند اس میں مسئلہ کال ہے کہ نماز زندہ ہوں رمضان ہے روزہ رکھنا ہے یہ نہیں کہ جمعہ کا رکھنا ہے یہ بہت سارے جمعہ جمعہ کا رکھتے ہیں وہ تو چھوڑے بچوں کے لئے عادت بنانے کے لئے ہوتا تھا چھوڑے بچوں سے کہا جاتا تھا چلو جمعہ کا رکھ لو یہ بہت سارے بڑے بھی جمعہ جمعہ کا رکھتے ہیں نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے گرمی ہے کوئی نہیں دن لمبا ہے کوئی نہیں طبیہ ٹھیک نہیں کوئی نہیں روزہ رکھنا ہے ہمیں ہم مسلمان ہیں نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے مسلمان کون جس کو شوق کس کا ہوتا ہے قرآن کا مسلمان کون جس کی زبان پہ اللہ کا نام اللہ کا نام صبح اٹھتے ہی زبان پہ اللہ کا نام راست سوتے ہوئے زبان پہ اللہ کا نام گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اللہ کا نام چینک آئے تو اللہ کا نام کسی کو ہنستہ دیکھا تو اللہ کا نام نئے کپڑے پہنے تو اللہ کا نام سورج تلو ہو رہا ہے تو اللہ کا نام سورج غروب ہو رہا ہے تو اللہ کا نام اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے یہ مسلمان زبان پہ ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے ہر حاجت میں ہر ضرورت میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے مسلمان کون جس کی اخلاق اچھے ہوتے اخلاق اچھے ہوتے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں جاتے جاتے دو باتیں فرما گئے جاتے جاتے دو باتیں فرما گئے نماز کا احتمام کرنا اپنے ماتہتوں کا خیال رکھنا غلطیاں کریں گے نوکر غلطیاں کریں گے تو کیا کرو برداشت کرو سبر کرو آرام سے سمجھاؤ آرام سے سمجھاؤ اس سے بے قابو کرو تو مسلمان کون ہوتا ہے جس کی اخلاق اچھے مسلمان کون جس کی آقوں میں حیاء اس کا لباس حیاء والا جب حیاء آئے گی تو لباس ڈھیلے ہو جائیں گے عورتوں کے لباس ڈھیلے مردوں کے لباس ڈھیلے جتنی بے حیائی آئے گی لباس تنگ ہو جائیں گے لباس چست ہو جائیں گے چست لباس باریک لباس مختصر لباس بے حیائی کی علامت ہے مختصر لباس چست لباس مختصر لباس چست لباس باریک لباس بے حیائی کی علامت ہے بے غیرتی کی علامت ہے ایمان آئے گا حیاء آئے گی لباس دھیلے ہوں گے لباس باریک نہیں ہوں گے چوست نہیں ہوں گے لباس پورے پورے ہوں گے ہم مسلمان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں حیاء جس کے لباس میں حیاء جس کے چلنے میں حیاء مسلمان کون جو پکا مسلمان اس کی شادیاں شریعت کے مطابق لباس شریعت کے مطابق اس کی کمائی صحیح ہوگی کمائی کی لائن ٹھیک ہوگی خرچ کی لائن ٹھیک ہوگی اس کی کمائی میں جھوٹ نہیں دھوکہ نہیں ظلم نہیں خیانت نہیں وعدہ خلافی نہیں اس کا خرچ صحیح ہوگا وہ مال کو اس کے مسرب پہ خرچ کرے گا اپنی خواہشات پہ نہیں خرچ کرے گا غریبوں پہ یتیموں پہ مسکینوں پہ بیواؤں پہ ضرورت مند لوگوں پہ خود تلاش کر کے دے گا عزت سے دے گا زلیل کر کے نہیں دے گا زلیل کر کے نہیں دے گا مسلمان کون ہوتا ہے جو مال صحیح مسرب میں خرچ کرتا ہے مال صحیح مسرب میں خرچ کرتا ہے خوشی آئے مسلمان پر خوشی آئے تو شکر اور توازو اور عزی کی کیفیت ہوتی ہے اگر صدمہ آئے تو صبر تحمل اور برداشت ہوتا ہے تو میرے بھائیوں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات سب کو سمجھائیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کون جو اللہ کو رضی کرے مسلمان کون جو اللہ کی مان کے چلے مسلمان کون جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے ہم مسلمان بنے نام کے نہیں کام کے کچھے نہیں پکے تو پھر جب مسلمان بنیں گے تو کیا ہوگا اب اللہ ہمارے ساتھ ایمان والو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے سامنے سر جھکا دو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو نیک کام کرو بھلے کام کرو تو کیا ہوگا تم فلاہ کو پہنچو گے اپنی مراد کو پہنچو گے اپنے مقصد کو پہنچو گے تمہاری دنیا آخرت حسان ہو جائے گی ایمان والو سے اللہ کی مانو رکو کرو سجدے کرو بندگی کرو نیک کام کرو تو کیا ہوگا اللہ کا فیدہ دین کا فیدہ نہیں تمہارا دنیا کا آخرت کا فلاہ کو پہنچو گے فاقیم السلا وآت الزکا وعتصمو وعتصمو باللہ نمازیں قائم کرو زکاة دو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکو اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے اللہ کے احکام ہے اس کو مضبوطی سے پکرو وعتصمو باللہ وہ مولاکم وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا کارساز ہے وہ تمہارا مددگار ہے وہ تمہارے کام بنانے والا ہے فنعم المولا ونعم النصیر اور وہ اللہ کون ہے بڑا بہترین کارساز ہے اور بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے اس اللہ کے بن جاؤ اس اللہ کے بن جاؤ پھر اللہ تمہارا بنے گا تم اللہ کے بنو اللہ تمہارا بنے گا اللہ تمہارا بنا اللہ تمہاری دنیا بنائے گا آخرت بنائے گا اللہ عزت ذلت کے حالات میں عزت دے دے گا پریشانی ہو کہ حالات میں اللہ خوشیہ دے دے گا اللہ بگڑے میں کام بنا دے گا اللہ بنا دے گا فَنِعْمَ الْمَوْلَا بڑا بہترین مولا ہے بڑا بہترین کارساز ہے بڑا بہترین کام بنانے والا ہے وَنِعْمَ النَّصِيرِ بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے اس کو راضی کرو فَاقِيمُ الصَّلَا وَآتُ الزَّكَاء وَعْتَصِمُ بِاللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو کیا مطلب اس کی اطاعت اس کی فرمہ برداری ہر حال میں خوشیہ غمیہ جی چاہے نہ چاہے طبیعت مانے نہ مانے اللہ کی مانو تم اللہ کو راضی کرو تو پھر اللہ تمہارا مولا بنے گا کارساز بنے گا فَنِعْمَ الْمَوْلَا بڑا بہترین مولا ہے وَنِعْمَ النَّصِيرِ اور بڑا بہترین وہ مدد کرنے والا ہے میرے بھائیوں اس بات کو ہم سمجھیں اور سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں اللہ کی مان کر چلنی ہے جی چاہے نہ چاہے طبیعت مانے نہ مانے لوگوں کو اچھا لگے برا لگے لوگ ہم پر ہنسے روئے ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے اس پر اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیق فرمائے